موسیقی اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگے اور ہیلپول لگے تو آپ اپنے فیس بک اور وارس اپ ایڈوکیشن گروپ پہ کسی شیئر جرور کریں لائک کریں اور کمنٹ جرور کریں تو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو آج کا ویڈیو ہے ایمائیو کے بارے میں جو مغل بنش کا دوتے نمبر کا بادشاہ تھا ایمائیو مغل بنش کا دوتا بادشاہ تھا ایمائیو کو مغل بنش میں سب سے بدنصیب بادشاہ کے روح میں جانا جاتا ہے ایمائیو کا پورا نام ناصر ادین محمد ایمائیو تھا ایمائیو کا جنم چھے مارچ پندہ تو آٹھ ایسی میں کابل میں ہوا تھا یہ بابر کا سب سے بڑا لڑکا تھا اس کی ماتہ کا نام مہام بیگم تھا بابر کے چار پتروں ایمائیو کامران اسکری اور ہندال میں ایمائیو سب سے بڑا بیٹا تھا بابر نے ایمائیو کو اپنی اترادکاری کے روح میں گوشید کر رکھا تھا تدہ باقی سبھی لڑکوں کو بھی برابر بٹواری کے لیے بھی ہدایت دے رکھی دی جس کا ہیمائیو نے پالن نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے ہیمائیو کو ہمیشہ اپنے بھائیوں سے وطروں کا سامنا کرنا پڑتا تھا ہیمائیو کو سن پندہ تو بیس ایسی میں بارہ ورش کی الپائیو میں بدخشا جو افغانستان میں ہے کا ثوبیدار نیوک کیا گیا تھا بدخشا کے ثوبیدار کے روح میں ہیمائیو نے بھارت کے ان سبھی عبیانوں میں بھاگ لیا تھا جنہاں نتی تو بابر نے کیا تھا ہیمائیو تیس دسمبر پندہ سو تیس ایسی میں بابر کی مٹیوں کے بعد راجگتی پر بیٹھ گیا تھا جب ہیمائیو باشا بنا تو ہیمائیو کے بھائیوں نے اس کا ویروت کرنا شروع کر دیا جس میں اس کے ایک بھائی کھلین مل جانے اس کا ساتھ دیا تھا لیکن اسے بھی مال دیا گیا تھا کالینجر کا آکرمند پندہ سو اکتیس ایسی ہیمائیو کو کالینجر پر آکرمند گجرات کے شاشک کی بڑھتی ہوئی شکتی کو روکنے کے لئے کرنا پڑا تھا گجرات کا اس وقت جو شاشک تھا وہ تھا بادوشا جو اپنی سیماؤں کا لگتار بڑھانے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کی کوششوں کو ویرام لگانے کے لئے ہیمائیو نے کالینجر پر حملہ کر دیا تھا بادوشا نے اس ٹائم میں توک خانوں کا استعمال کرنا شروع کر دیا تھا اور اس کے بعد نئی نئی تقنیق آگئی تھی ید شیطر میں اپنے آپ کو ویجے دلانے کے لئے کالینجر پر آکرمند ہیمائیو کا پہلا آکرمند تھا بادشاہ بننے کے بعد کالینجر کی گلے پر آکرمند کے سمیں ہی اس سمیں یہ سوچنا ملی کہ افغان صدار محمود لوڈی بیہار سے جون پور کی اور بڑھ رہا ہے ہیمائیو کالینجر کے راجہ پرتاب رودر سے یدنا کرنے کا سمجھتا کر ایویج میں دھن لے کر وہاں سے جون پور کی اور چلا گیا تھا دوریا کا ید جو پلدہ سو بتی تیسے میں لڑا گیا تھا دوریا کے ید میں جون پور کی اور اگرسر ہیمائیو کی سینہ ایوہ محمود لوڈی کی سینہ نے اگست دو آزار سوری اگست پندہ تو بتی تیسے میں دوریا نام اگستان پر یود کیا تھا اس میں محمود لوڈی کی پراجہ ہوئی تھی اور اس یود میں افغان سینہ کا نیتر محمود لوڈی نے کیا تھا چونار کا درگ جو تھا وہ شیر خان جیسے بعد میں شیر شاہ سوری کے نام سے بھی جانا گیا ہے شیر خان کو شل کٹیت نکے تھا اور وہ مغلوں کے ساتھ پرتیک شیود کر کے اپنی سینہ شکتی کو نشٹ نہیں کرنا چاہتا تھا اس لیے اس نے ہمائیو کے ساتھ سمجھو دا کر لیا تھا اور ہمائیو بھی گجرات کے شاشک بادل شاہ کو دبانا چاہتا تھا سمجھو دے کے اندر کا شیر خان نے ہمائیو کی عدینتہ سویکار کرتے ہوئے اپنے پتر کتوب خان کو ایک افغان سینک ٹوکڑی کے ساتھ ہمائیو کی سینہ دو میں بھیج دیا اور مدلے میں چونار کا قلعہ شیر خان کے عدیقار میں ہمائیو نے چھوڑ دیا تھا ہمائیو کا شیر خان کو بینا پراجیت کیے چھوڑ دینا آگے چل کر ایک بڑی بھول ثابت ہوئی ہے اس سنہرے موقعے کا فائدہ اٹھا کر شیر خان نے اپنی شکتی ایون سنسادنوک میفریتی کر لی تھی دوتی طرف ہمائیو نے اس بیچ اپنے دھن کا اپویر کیا تتھا پندہ سو تیتیس ایسوی میں ہمائیو نے دلیگ میں دین پناہ نام کے ایک پیشال دل کا نرمان کر آیا تھا جس کا عدیشیہ تھا اپنے مطروں کو پرباوت کرنا پندہ سو چوتھی تیتیس ایسوی میں بیہار میں محمد جمال جمان ملجا اور محمد سلطان ملجا کے زدرو کو بھی ہمائیو نے بڑے سفلتہ پرو دبا دیا تھا چوتھا کا عید سن پندہ سو سیتیس سے لے کے پندہ سو چالیس ایسوی کے بیچ میں ہمائیو اور شیر خان کے بیچ بہت بڑا سنگاش چلا تھا چھبیس جون پندہ سو انتالیس ایسوی کو ہمائیو ایوہم شیر خان کی سینہوں کے مدی گنگا ندی کی اتری ٹٹ پر استیت چوسہ نام اگستان پر یود ہوا تھا یہ یود میں مغل سینہ کی کافی دبائی ہوئی تھی یہ یود میں ہارنے کے بعد ہمائیو یود دشت سے بھاگ کر ایک بھیشتی تا سہارا لے کر کسی طرح گنگا ندی پارک کی اور اپنی جان بچائی تھی جب ہمائیو دوبارہ راجگدی پر بیٹھا تھا تب جس بھشتی نے چوسہ کے یود کے سمیں اس کی جان بچائی تھی اسے ہمائیو نے ایک دن کے لئے دلی کا بادشاہ بنا دیا تھا ادھر چوسہ کے یود میں سفل ہونے کے بعد شیر خان نے اپنے کو شیر شاہ کی اپادی سے سجد کیا اور اپنا نام شیر خان شیر شاہ سوری رکھ لیا ساتھی اپنے نام سے خطبے اور خطبے خدوائے اور سکھے ڈلوانے کا آدھش دیا بلگرام کا یود جو سترہ مئی پندہ سو چالی تیسی میں لڑا گیا بلگرام وکل نوج کی لڑی گئی اس لڑائی میں ہمائیو کے ساتھ اس کے بھائی ہندال اور اسکرین بھی تھے لیکن پھر بھی ہمائیو اس یود کو جیتنا تکا وہ اس میں ہار گیا تھا یہ یود میں ہمائیو کی ایسا فلتہ کے بھائی شیر خان نے ترلتہ سے آگرہ اور دلی پر بھی عدی کار کر لیا تھا یہاں ایک بار کے لیے مغل ونش کا سوریہ ڈوب چکا تھا اور دلی کی ستہ افغانوں کے ہاتھ میں فیض سے آ گئی تھی شیر شاہ سے پراس ہونے کے بعد ہمائیو سنگھ چلا گیا یہاں اس نے لگ بھگ پندہ ورشتہ گمکڑوں کی طرح جیون نرواسیت ویعتیت کیا تھا نرواسیت جیون ویعتیت کیا تھا اس نرواسن کے سمیں ہی ہمائیو نے ہندال کے آدھیاتمک گروہ فارس واسیش سیا اور بابا دوست اوف میر علی اکبر جامیت کی پتری حمیدہ بیگم سے 29 اکار 1541 کو نکاح کر لیا تھا مچھی وارا کا یود جو پندہ مائی پندہ تو پچپن کو لڑا گیا تھا لودھیانا سے لگ بھگ 19 میل پور میں ستلو نندی کے کنارے اس در مچھی ورشتہان پر ہمائیو ایوام افغان صدر نصیب خان ایوام تاتار خان کی بیچ یود ہوا اور اس یود کو اب ہمائیو جی دیا تھا سر ہند کا یود 22 جون پندہ تو پچپن ایسوی 22 جون پندہ تو پچپن ایسوی اس یود میں افغان سینہ کا نیتیت سلطان سکندر سوری کر رہا تھا کیونکہ جو شیخ شاہ سوری تھا وہ مارا جا چکا تھا اب اس کے بنششوں میں سے سلطان سکندر سوری ماغہ سب رات تھا اور وہ مغل سینہ سے لڑ رہا تھا اور مغل سینہ کا جو نیتیت ہے وہ بیرم خان کر رہا تھا جو بعد میں جا کے اکبر کا سنلکشک بنا تھا تو 22 جون پندہ تو پچپن ایسوی میں اس یود میں جو ہوا تھا اس میں افغان سینہ کا جو نیتیت کر رہا تھا وہ سلطان سکندر سوری کر رہا تھا لیکن مغل سینہ کی طرف سے جو نیتیت کر رہا تھا وہ بیرم خان کر رہا تھا اور اس یود میں افغانوں کی ہار ہوئی تھی اور یہاں پہ اب ہمائیو پوری طرح سے جی جکا تھا اس لئے 23 جولائی پندہ تو پچپن ایسوی کو ایک بار پھر ہمائیو دلی کے تقبہ بیٹھنے میں سفل ہوا لیکن دوبارہ ملی یہ سبتہ بھی ہمائیو کے لئے زیادہ دن تک نہ رہ سکی تھی کیونکہ صرف چھے مہینے کے اندر ہی ہمائیو کی ملتی ہو گئی تھی سبتہ جنوری پندہ سو چھپن ایسوی کو دلی کے قلے دین پناہ کے شیر منڈل نامک پستخالے کی سیڑھیوں سے گھر کر ہمائیو کی ملتی ہو گئی تھی مائیو کو دلی میں دفنہ دیا گیا تھا لیکن ان چھے مینوں کے قارن ہی مغل بنش کی سلطنت جوتی جو آگے تین سو سال چلی تھی اس کا جیوندان مل گیا تھا مائیو کے بارے میں اتیاز کا لین پول نے کہا تھا کہ مائیو گلتے پڑھتے اس جیوند سے مکت ہو گیا ٹھیک اسی طرح جس طرح تمام جندگی میں گلتے پڑھتے چلتا رہا تھا چونکہ مائیو جوتش میں بشوات کلتا تھا اس لئے اس نے سبتہ کے ساتھوں دن ساتھ الگ الگ رم کے کپڑے پہنتا تھا دلی میں یمنا ندی کے کنارے پندہ تو پہتی تھی اسوی میں مائیو نے ہی دین پناہ نامک نئے شہر کی سافنہ کی دی مائیو کا شاشن کال پندہ تو تیس سے پندہ تو چالیس اسوی تک رہا تھا اس کے بعد پندہ تو چالیس سے لے کر پندہ تو پچپن اسوی تک سوری ونش کا شاشن رہا تھا پھر پچپن سے لے کر ہی مائیو پھر دلی کا بادشاہ بنا لیکن وہ انیس سو پندہ تو چھپن میں ہی مائیو کی اچھا راگ مٹیو کی وجہ سے یہ شاشن یہ کی ہی ختم ہو گیا ہی مائیو کی بہن کل بطن بیگم نے ہی مائیو کے اوپر ایک کتاب لکھے دی جس کا نام تھا ہی مائیو ناما اور یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور ہیلپ فل لگے گی ید ہی آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے اور ہیلپ فل لگے تو آپ نے فیس بک اور واتس اپ ایڈوکیشن گروپ پہ اسے شیئر جرور کریں لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کل بھی سبسکرائب جرور کر لیں اور پہل آئیکن بھی جرور دبائیں تاکہ آپ کو نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن لگا تھا ملتی رہے